دوستو سوہل بینکاب ہو جانے کے بعد بہت ہی گلڈ میں ہوگا اور خاص کر کے جو اس نے مہاپارہ اور رائت کے ساتھ کیا انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے وہ رائت کو کہے گا اگر زندگی مجھے موقع دے رہی ہے کچھ صدارنے کے لیے تو میں وہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا دوستو سوہل مہاپارہ سے ملنے جائے گا اور اسے معافی مانگے گا کہ میری غلطی کی سزا تم رائت کو مت دو وہ تو مجھ پر اندھا یقین کرتا تھا اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا پر سچ پوچھوں تو وہ تم سے اب بھی محبت کرتا ہے دوستو مہاپارہ اسے کہے گی اور مجھ پر مجھ پر تو کسی نے یقین نہیں کیا میں رائت کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں اب میں واپس اس آگ میں نہیں جانا جاتی جس آگ سے مجھے میرے اللہ نے نکالا ہے دوستو مہاپارہ سوہل کی کافی منتوں پر بھی نہیں مانتی وہ اب کبھی اس کے پاس نہیں جائے گی دوسری طرف رائت کی حالت بہت ہی خراب ہوگی اسے شیلہ کہے گی کہ مہاپارہ کو ہم سب بنائیں گے وہ ہماری پاس ضرور مانے گی تم دل چھوٹا مت کرو اٹھو اور کچھ کھا پی لو دوستو رائت اپنے آپ کو بلکل اکیلا کر دیتا ہے وہ نہیں چاہتا اس سے کوئی بات کرے وہ شیلہ کو گسے سے کہتا ہے کہ چھوڑ دیں مجھے اکیلا آپ لوگوں نے ہی میری زندگی